ڈیفائن کر دیئے کہ مسلمان کی شخصیت کیا ہونی چاہیے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی عیزہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں ہاتھ اور زبان کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی زیادتی نہ ہو ہاتھ کے ذریعے سے کوئی زیادتی نہ ہو تو زبان اور ہاتھ کی عیزہ سے جب دوسرے مسلمان اس کے محفوظ ہوں گے تو پھر سمجھا جائے کہ یہ شخص پرفیکٹ مسلمان ہے یہ صحیح پریکٹیسنگ مسلمان ہے یہ اللہ اللہ کے رسول کے میار کے مطابق یہ سچا مسلمان ہے یہ صرف نام کا مسلمان نہیں بلکہ امن حقیقت کے اعتبار سے مسلمان قرار دیا جائے